اکثر سنا کرتے ہیں کہ فلان جگہ پر فلان شخص زندہ ہو گیا اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا اسی قسم کا عذاب قبر سے مطلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کے اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت سے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو میں زندہ ہوں اس پر امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھولو اور اس کو باہر نکالو چنانچہ یہ لوگ حمد کر کے قبر سان گئے اور جا کر قبر کھول لی اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے پھر لوگوں نے کہا کہ وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی چنانچہ یہ لوگ فوراں دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لاکر اس کے اندر پھینک رئی ہے اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے کبر سے نکلی اور دوڑ دیو ہی اپنے گھر کی طرح بھاگ گئی گھر جا کر اس عورت نے کمرے میں چھک کر اندر سے کنڈی لگا لی اب چلو کبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے ان لوگوں نے دستک تھی کہ کنڈی کھولو اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دے کر برداشت نہیں کر سکے گا لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو ہم اندر آئیں گے اس نے کنڈی کھول دی اور کچھ لوگ اندر چلے گے لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چاہدر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے نہ اس پر بال ہے نہ خال ہے صرف خالی ہڈی ہڈی ہے لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی پھر مرنے کے بعد جب ایک قبر میں لائے گئے تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ خال بھی نکل گئی اب میرے سر پر نہ بال ہیں نہ خال ہیں اس کے بعد اس عورت نے اپنا مو سے کپڑا ہٹایا جب لوگوں نے اس کا مو دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا بالکل بتیس کے بتیس دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے سوچئے اگر کسی انسان کسی دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈر اور خوف ملوم ہوتا ہے اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نام محرم مردوں کے سامنے جائے کرتی تھی اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے اس لیے آپ میرے چہرے پر ہونٹ رہی ہیں پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کے انگلیاں کھولی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناہن نہیں تھا تمام انگلیوں کے ناہن غائب تھے اس سے پوچھا تیرے انگلیوں کے ناہن کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا ناہن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناہن کھینچ لیا گیا چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اس لیے جیسے ہی میں نے مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے میرے ہونٹ بھی کار دیے گئے اور ناہن بھی کھینچ لیے گئے اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا محترم خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھائی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کے سزا بروزہ قیامت بہت سخت ہے